اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سلسطنانا خسمہم یوم القیامہ اللہ کہتا ہے تین لوگ ایسے ہیں خیامت کے روز میں ان کے مخالف رہوں گا اللہ اس کے خلاف رہے گا کس کے خلاف؟ یہ تین لوگوں کے خلاف سلسطنانا خسمہم یوم القیامہ تین لوگ ایسے ہیں دنیا میں میں ان کا خسم رہوں گا قیامت کے روز ایک ہوتا ہے قاف قسم وہ قسم کھانا میں جو بول رہا ہوں خا خا اور خا اور سواد اور میم خسمو ہم میں ان کے خلاف آپ جانتے ہیں کوٹ میں ایک وکیل دوسرے وکیل کے لئے خسم ہوتا ہے وہ اس کے خلاف کیس لڑتا ہے یہ اس کے خلاف کیس وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں خسم کا اللہ نے یہ لفظ حدیث میں استعمال کیا کہا تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں میں اس کے خلاف رہوں گا قیامت کی روز اس کے مدد مقابل میں رہوں گا اللہ اکبر کون ہے وہ تین آدمی ایک آدمی بولوں گا میں اس لئے کہ میرے انوان سے وہ ایک آدمی ہی متعلق ہے باقی اگر ضرورت ہے تو تنہائی میں مل کر پوچھ لیں رجل الاستعجر آجیر ایک آدمی ایسا ہے جس نے کسی کو کسی کام پر رکھا کیا لفظ ہے نبی کہہ رہے ہیں استعجر آجیر اجرت پر رکھا کام پر رکھا استعجر آجیر تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی استعجر آجیر پورا کام لے لیا سروں غور سے ہے نہیں ہے دیکھو مسجد میں ہوں گے ایسے لوگ مگر جب دینے کی باری آئی اسے مکمل پیسے نہیں دیتا اب بٹھا کے کاتتا ہے پیسے تم لیٹ آئے تم فلان کیے تم گڑ بڑی کر دیے تم اس وقت نے کیے تم ٹائم پر ادا نہیں کیے اللہ نے کہا ایسے سارے لوگ جو معمولی مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ نے کہا میں ان کے خلاف کھڑا رہوں گا اللہ اکبر تیار رہو اللہ سے لڑنے کے لئے کس سے کس سے لڑنے کے لئے اور ایسی ایسی زمینیں لوگ بنا کے جاتے ہیں نبی نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم منقتہ شبرہ اگر کسی نے ایک بالشت بھی زمین دوسرے کی ہڑپ لی کتنی اکثر ہوتا ہے اگر کوئی پراپٹی بنا رہا ہے تو بازو والا آکے کھڑا رہے گا بچارہ کہاں یہ اندر آ جائے گا معلوم نہیں ہے شبر کہتے ہیں یہ انگلی سے لے کر یہ انگوٹے تک اتنی بھی اگر زمین تم نے کسی کی لے لی ہے سبحان اللہ اور لے کے کر کے آ رہے ہیں تم جیتے بھی نہیں ہو پتا بھی نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہاں کہاں خرید کے چھوڑے ہیں مر کے بھی چلے جاتے ہیں وہ زمین ان کی وارثین بعد میں آنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا اتنی بھی زمین لے لیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساتوں زمین کو توخ بنا کر زمین کا ہی مسئلہ تھا نا یعنی سات زمین اس کے گلے میں ڈالے گا سمال اس کو خیامت کی روز سمال پاؤ گے سمال پاؤ گے کتنے کیسس لگے ہوئے ہیں کیوں جاتے ہو دوسروں کی زمینوں میں کیوں گھستے ہو ظلم نہ کرے اللہ کے لیے کسی طرح کا ظلم نہ کرے خاص طور سے خواتین ہماری مسجدوں میں آتی ہیں میری بہنوں میری ماں تم سے گزارش ہے بچیوں پہ اللہ کے لیے ظلم نہ کرو ظلم دو طریقے کا ہوتا نہیں ایک جسمانی اور ایک ذہنی ایک ظلم کیسا ہوتا ہے منٹلی منٹلی ٹارچر مت کرو کسی کو اللہ کے لیے اسے باپ کی گالی دے کر بھائی کی گالی دے کر خاندان کی گالی دے کر نہیں نہیں بچی کو شادی کر کے لے کے آتے اتنا ظلم اتنا ظلم ہر وارم ایک کیس ہمارے پاس آتا ہے اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت فرمائے اگر محرم کے مہینے سے کچھ لو نہ یہ لو انشاءاللہ میں زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا انشاءاللہ میں زندگی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا نہ میری زبان سے ظلم کروں گا نہ میرے ہاتھ سے ظلم کروں گا نہ میرے عمل سے ظلم کروں گا میں اپنا حصہ دوسرے کو دے دوں گا دوسرے کو میں نہیں لوں گا انشاءاللہ اس کی کوشش کرو وقت نہیں ہے نا اور نہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہے میرے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ نے ظلم کیا بھی نہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں نا بدر کے میدان میں نبی کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگہ ہے آپ صف بنا رہے ہیں بھئی صف میں کھڑے ہو جاؤ ایک صحابی سامنے نکل آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ جو لکڑی میں پکڑا ہوں نبی کے ہاتھ میں ہر وقت ہوتا تھا یہ ہر وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسے سے یہاں سینے پہ رکھے ذرا ان کو ڈھکلا اندر کھڑے ہو جاؤ بھئی باہر کیوں آگئے ہو وہ پوری ہی باہر آگئے ہو پورا باہر آگئے ہو کہا آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ نے لکڑی سے مجھے چوبویا ہے میں نے خود آپ کے سامنے کہا میں نے آپ کے سامنے کہا کئی بار میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے ظلم کیا ہے پکڑو یہ لکڑی اور یہ میرا سینہ جتنا میں نے چوبایا ہے اتنا مجھے چوبالو انہوں نے پھر یہ بھی کہا آپ نے اوپر کپڑا اوڑا ہے میرا تو بدن خالی تھا نکالی ہے نا اپنا کپڑا آپ نے اوپر کی چادر نکالی ایک صحابی کے ہاتھ میں دے دیا جیسے آپ کا اوپر کا بدن خالی میرا بھی خالی ہے چوبالو مجھے سبحان اللہ اور صاحب جانتے ہیں حضرت علی کھڑے ہیں عمر کھڑے ہیں ابو بکر کھڑے ہیں سب کے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے وہ صحابی پیچھے آتے سامنے نہیں آتے وہ لکڑی لے کر پیچھے آتے ہیں اور آپ نے سنا کئی بار یہاں کندہ اور گردن کے بیچ میں اتنا اوبرا ہوا گوشت کا حصہ تھا مہر نبوت اسے کہتے تھے پیچھے سے آ کر دونوں ہاتھوں سے نبی کے بدن کو زور سے اپنے بدن سے چمٹا لیتے ہیں اور ہونٹ وہ مہر نبوت پر لکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے واپس نہ آؤں مر جاؤں گا میں مرنے سے پہلے ایک بار آپ کو لگنا چاہتا تھا ورنہ تو مجھے انتقام کا کوئی ارادہ نہیں تھا جاؤں یہ محبت یہ دوسری ہے لیکن نبی نے یہ ایک بار لکڑی سے کیا بھی تو نبی دے دیے ہاتھ میں اللہ کے لئے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے اگر کسی پر ہمارا کسی بھی طرح سے ظلم ہوا ہے محرم کا یہ سبق ہے ماہ محرم کا یہ سبق اللہ نے کہا ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یہ سبق لے کر جاؤں شاہر